عوض باللہ سمیون لیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ملا الہ ان اللہم اللہ اکبر لا حولا ولا قوتا الا باللہ الالی والعظیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ نماز صرف اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے ہیں حضرت ابو طلیہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے ایک پرندہ اڑا چونکہ باغ گنجان تھا اس لئے اس کو جلدی سے باہر جانے کا راستہ نہ ملا کبھی اس طرف کبھی اس طرف اڑتا رہا اور نکلنے کا راستہ ڈھونٹا رہا تو ان کی نگاہ اس پر پڑی اور اس منظر کی وجہ سے ادھر خیال لگ گیا اور نگاہ اس پرندے کے ساتھ ساتھ پھرتی رہی اچانک نماز کا خیال آیا تو بھول ہو گئی کہ کون سی رکت ہے انہیں بہت افسوس ہوا کہ اس باغ کی وجہ سے مجھے یہ مصیبت پیش آئی کہ میں نماز ہی بھول گیا تو فوراں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا قصہ عرض کر کے درخواست کی کہ اس باغ کی وجہ سے مجھے یہ مصیبت پیش آئی ہے اس لئے میں اس کو اللہ سبحانہ وتعالی کے راستے میں دیتا ہوں آپ جہاں دل چاہے اس کو خرچ فرما دیجئے اسی طرح کا ایک اور قصہ حضرت عثمان رضی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ خلافت میں پیش آیا کہ ایک انساری اپنے باق میں نماز پڑھ رہے تھے خجورے پکنے کا زمانہ زوروں پر تھا اور خوشے خجوروں کے بوجھ اور کسرت سے جھکے پڑے تھے ان کی نگاہ خوشوں پر پڑی اور خجوروں سے بھرے ہونے کی وجہ سے بہت ہی اچھے معلوم ہوئے خیال ادھر لگ گیا جس کی وجہ سے یہ بھی یاد نہ رہا کہ کتنی رکتیں ہوئیں اس کے رنج اور صدمے کا ایسا غلبہ ہوا کہ اس وجہ سے یہ ٹھان لیا کہ اب میں نے اس باغ کو ہی نہیں رکھنا جس کی وجہ سے مجھے یہ مصیبت پیش آئی ہے چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ میں یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں اس کا جو چاہے کیجئے انہوں نے اس باغ کو فروغ کر کے اس سے جو بھی پیسے ملے اس کو دینی کاموں میں خرچ فرما دیا ان دونوں واقعات سے دیکھیں یہ پتہ چلتا ہے یہی ہمیں مورل ملتا ہے کہ نماز اللہ سبحانہ وتعالی کے نسلی کس قدر امپورٹنٹ ہے وہ یہ نہیں تھا کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہے تھے وہ نماز پڑھ رہے تھے لیکن نماز ان کی اتنی خشور اتنی خضو والی ہوتی تھی کہ اگر ان ذرا سے بھول چوک ہوئی تو انہوں نے ان چیزوں سے ہی جان چھوڑا لی جن کی وجہ سے ان کو یہ مصیبت آئی تھی تو اگر ہم ان کے ساتھ اپنی نمازوں کا کمپیریسن کریں آج کے دور میں تو ہمارے لئے تو مجھے لگتا ہے کہ شہرم کا مقامی ہوگا کہ ہم تو نماز خشور خضو سے پڑھنے کی بجائے ہمیں تو دنیا جہان کے جتنے وسوس ہے جتنے خیال جتنے حساب کتاب جتنے دکھ سارا کچھ ہی نماز میں یاد آتے ہیں اور جب ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے اگر ہم کوئی ڈراما دیکھ رہے ہوں کوئی فلم دیکھ رہے ہوں تو ہم اس کے اندر اس قدر مہب ہو جاتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی کوئی چیز یاد نہیں رہتی ہمیں یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں لیکن جیسے ہی ہم اللہ اکبر کہہ کہ نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں دنیا کے سارے وسوس سے آنا شروع جاتے ہیں سارے خیال لگتا ہے کہ بس نماز میں ہی آ رہے ہیں اور نماز کے علاوہ لگتا ہے کہ کوئی خیال نہیں آتا دنیا جہان کی چیزیں میں نماز میں یاد آنا شروع جاتی ہیں اور ہماری نمازوں کا تو یہ حال ہے کہ ہم سکون سے نماز بھی نہیں پڑتے علاقہ دن کے اگر بارہ گھنٹے ہیں تو ان بارہ یہ گھنٹوں میں اگر آپ دیکھیں تو کتنی دیر آپ نماز ہم پر لوگ پڑتے ہیں میرا خیال ہے کہ ہم لوگ بمشکل ایک نماز کو جانا وہ پانچ سے سات منٹ دیتے ہیں اور وہ بھی نہیں ہمارے سے دیے جاتے اس کے دوران میں پتہ نہیں کتنی چیزیں ہوتی ہیں جو میں یاد آرہی ہوتی ہیں اچھا نماز کے بعد یہ بھی کرنا ہے اچھا میرا یہ کام رہ گیا اچھا میں نے یہاں جانا تھا اچھا اس کو فون کرنا تھا اس کا فون آیا تھا اس کو کال بیک کرنی ہے اچھا سکول کا یہ کام رہ گیا ہے کالش کا یہ کام رہ گیا ہے سائنمنٹ میں یہ کرنا ہے بسنس میں یہ سارا کچھ ہوئی ہے میٹنگز ہیں کینسل کرنی ہے یہ میٹنگ پر جانا ہے گاڑی کا مسئلہ آ گیا بچے کا مسئلہ آ گیا دنیا کی کوئی ایسے خیالات نہیں ہیں جو نماز میں ہمیں نہیں آتے تو وہ بھی تو ہماری طرح کے انسان تھے انہوں نے بھی تو شروع کیا تھا نا تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہم اپنی نمازوں کو بوچ چیوں سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازوں کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی اللہ کو ہماری نیت کی درستگی کی ضرورت ہے جتنی اللہ کو ہمارے تقوی کی ضرورت ہے اور جتنی اللہ کو یہ ضرورت ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو ہم اگر یہ خیال نہیں نہ کر سکتے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں تو اتنا تو ہمارے اندر ہو کہ ہمیں یہ احساس ہو کہ کم سے کم اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے نا احساس حضوری یا احساس درباری کا احساس تو کہ ہم اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں ہمارے سامنے اللہ سبحانہ وتعالی ہیں جب ہم نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اکیلے ہیں لیکن ہم اصل میں اکیلے نہیں ہوتے ہیں جب ہم نماز پڑھنے کیلئے کھڑے ہوتے ہیں چاہے وہ ہم نماز اکیلے اپنے کمرے میں پڑھ رہے ہوں رائنگ روم میں پڑھ رہے ہوں ہمUV میں پڑھ رہے ہوں تو سید نسیب ان سے روایت ہے جب بھی کوئی نماز کے لئے جاتا ہے تو وہ اکیلہ نہیں ہوتا بلکہ اس کے اردگیت فرشتے ہوتے ہیں اس کے دائیں فرشتے ہوتے ہیں اس کے بائیں فرشتے ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے بھی فرشتے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ جو فرشتوں کا سائز ہوتا ہے وہ ماؤنٹینز کے حساب سے ہوتا ہے تو ذرا اندازہ کریں کہ ہمارے پیچھے دائیں بائیں کتنے فرشتے کھڑے ہیں اور ہماری نمازوں کا عالم آپ چیک کریں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں بھی اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم سکون سے نماز بھی نہیں پڑھے ہوتے ہیں ہم جس صورتے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی ہم فٹا فٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں تاکہ بس جلدی جلدی نماز ختم ہو جو ہمارے باقی کے کام ہیں نا ہم وہ کریں حالانکہ جتنی چھوٹی سی نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں اس کو تو کم سے کم میں سکون کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور دھیان رکھنا چاہیے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے تو ہم اکیلے نہیں ہیں ہماری نمازیں جو ہیں وہ بالکل اگر اس حساب سے پرفیکٹ نہیں ہو سکتی لیکن کم سے کم اتنی تو ہو کہ ہمیں لگے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں نماز کی تو ہمارے دین میں اس قدر اہمیت ہے کہ پتہ نہیں کتنی دفعہ نماز کا ذکر آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ نماز مومن کی میراج ہے میراج کیا ہے کہ آپ یہ محسوس کریں کہ آپ جب نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور جب آپ سجدہ کر رہے ہیں تو اپنی اللہ کے قدموں میں سر رکھا ہے آپ کو یہ احساس ہو نماز کھڑتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کت نماز پڑھتے تھے تو ان کی نماز کا کیا کہنا وہ کس قدر خشور خضور سے نماز پڑھتے تھے کہ وہ نماز پڑھنے کے دوران ہی جنت جہنم اور پتہ نہیں کیا کیا نظارے کر لیتے تھے جب ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو ایک دم آپ آگے بڑھے اور پھر ایک دم آپ پیچھے ہٹے تو صحابہ اکرام نے آپ سے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ نماز کا حصہ ہے اور ہم بھی اس کو اپنائیں تو آپ نے فرمایا نہیں بلکہ جب میں نے نماز میں جنت دیکھی اور اس کے پھل دیکھے تو بے اختیار میرا ہاتھ آگے بڑھا ان کو پکڑنے کے لیے لیکن اس کے بعد جب میں نے جہنم میں آنکھی تپیش یا جہنم کا عذاب دیکھا تو میں بے اختیار پیچھے ہٹا تو دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا کیا علم تھا اور اس کے علاوہ صحابہ اکرام تابعین تباہ تابعین بھی جب نمازیں پڑھا کرتے تھے تو کہتے ہیں کہ ان کو نماز پڑھتے ہوئے کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا تھا ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ان کے عبدگیت کیا ہو رہا ہے ہم اگر ویسی نمازیں نہیں پڑھ سکتے کم سے کم ایسی نماز تو پڑھ سکتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے کے بعد ہمیں یہ سیٹسیکشن ہو کہ اچھا ہم اللہ سے مل کے آ رہے ہیں کیونکہ نماز تو اللہ سے ملاقات ہے جب اب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو دنیا کی ساری پریشانیاں جو ہیں وہ اس کو سائٹ پر رکھ کر صرف اللہ سے ملاقات کا سوچیں کہ آپ اللہ کی درگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے سامنے حاضر ہیں اور آپ اللہ سے جو ہیں وہ برو برو ہے یہ اللہ کے ہم کلام ہیں تو اپنی نمازوں میں خشور خضور ضرور لے کے آنا چاہیے اور نماز جو ہے وہ اس کو اس کے وقت پہ ادا کرنا چاہیے اور اپنی نمازوں کو ضائع نہ کریں کیونکہ جو لوگ اپنی نمازوں کو ضائع کرتے ہیں قرآن پاتھ میں آتا ہے کہ وہ بہت جل جہنم کے خاص طبقے میں ڈالے جائیں گے اور جان بوجھ کر ہمیں نماز نہیں ترک کرنی چاہیے کیونکہ جو نماز ترک کرتا ہے وہ کفر کرتا ہے اور اگر ہم نماز نہیں پڑھے تو نہ ہی ہمارے رزق میں برکت ہوگی اور نہ ہی ہماری عمر میں برکت ہوگی اور نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہماری قبرے بھی تنگ کر دی جائیں گے اور آخرت میں ہمارا بہت سختی سے حساب لیا جائے گا اس لیے جب ہم نماز پڑھیں تو یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم انتہائی خوشو خضو سے نماز پڑھیں اور نماز کے لیے ہم جتنا بھی وقت جو ہے نا وہ وقف کرتے ہیں وہ ہمارا جو وقت ہے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق اتا کریں میری اللہ سے خاص دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کی سنت پہ چلنے کی توفیق اتا کریں اور ہماری جو نمازیں ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول کریں نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو آپ نماز پڑھیں تو آپ کی جو نماز ہے اس میں کہہ رہو ضرور ہونا چاہیے ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے تو ایک بدو آیا اور اس نے آکے وضوح کیا اور نماز پڑھی اور اس کے بعد وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آکے سلام پیش کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ تم نے نماز نہیں پڑھی وہ دوبارہ گیا اس نے دوبارہ نماز پڑھی پھر وہ واپس آیا تب ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ نہیں تم نے نماز نہیں پڑھی جاؤ دوبارہ نماز پڑھو جب تین دفعہ ایسے ہوا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ ہی مجھے بتا دیں کہ میں کیسے نماز پڑھو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ دیکھو جب نماز پڑھو تو انتہائی سکون کے ساتھ اور احتمام کی ساتھ نماز پڑھو جب تم رکو میں جاؤ تو جب تم رکو میں چھک جاؤ تو اپنی جو تمہاری ہڈی ہے اس کو سیدھا ہونے دو اس کے بعد پڑھو اور اس کے بعد جب تم قیام کرو یا تم سجدے کی حالت میں جاؤ تو کم سے کم اپنی جسم اور اپنی ہڈیوں کو ان کی جگہ پہ جانے دو اور اس کے بعد پڑھو پھر اٹھو پھر اتمنان کے ساتھ بیٹھو نماز میں کسی قسم کی جلدی نہیں ہونی چاہیے نماز تو اللہ سے ملاقات ہے اس میں کس قسم کی جلدی تو اس لیے اپنی نماز کو خدارہ سکون کے ساتھ پڑھیں اور احتمام کے ساتھ پڑھیں آپ فرض پڑھ لیں لیکن کم سے کم اس کا حق ادا کریں نماز کا حق ادا کریں اللہ کا حق ادا کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہوئے نماز پڑھنے کی جو ہے نا وہ کوشش کریں اللہ پاک ہم سب کی نمازوں کو قبول فرمائیں اور ہم سب کو نمازیں وقت پر اور انتہائی سکون احتمام سے پڑھنے کی توفیق عطا کریں اور ہمیں اتنی توفیق دیں کہ ہم اپنی نمازوں کو ضائع نہ کریں اگر نماز پڑھ ہی رہے ہیں تو اللہ پہ کوئی احسان نہیں کر رہے بلکہ اللہ کا احسان ہے ہم پر کہ اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی توفیق دے رہا ہے اگر وہ توفیق نہ دے تو ہم کبھی بھی نماز کے لیے نہیں کھڑے ہو سکتے تو پلیز اللہ کے سامنے جب جائیں تو انتہائی خلوص اور نیت کی درستگی کے ساتھ جائیں اللہ تعالی ہم سب کا حامیونا سے ہو اللہ حافظ اللہ حافظ